اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعید عمر فاروق اپنے چینل ابر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں آزر ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ بھی حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہی ہے اور آج کی اس اپیسوڈ میں کچھ حج سے مطالق تو بات کریں گے ہی کیونکہ بہت ساری قویسچن آرہے ہیں بار بار تو اس کا ریپلائی میں آپ کو ضرور دوں گا اور جو لوگ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے کیونکہ رمضان شریف بھی بلکل قریب ہے تو ان کے لیے ویڈیو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو سمجھ لینے چاہیے کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنے عمرہ کو صحیح طرح پلان کر سکے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ لیٹیسٹ انفرمیشن سے بلکل باقی فران چاہتے ہیں تو نیچے دیئے سبسکرائب کے بٹن پر ابھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ لیٹیسٹ انفرمیشن ملتی رہے یہ تو دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے حج سے مطالق کیونکہ بہت زیادہ قویسٹن ایک ہی ایک آ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں تو اس کا ریپلائی کرنا میرے خیل میں ضروری ہے کہ لوگ پوچھیں کہ ہمیں کنفرم بتائیں کہ حج کے کتنے ایکسپینسز ہوں گے کتنا خرچہ آئے گا تو میں پاکستانی روپیز میں یا انڈین روپیز میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ ابھی حج تعلیمات آ رہی ہیں بر جو سعودی گورنمنٹ کی جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے ان ڈالرز کے ڈالرز میں اس کی کیا پرائس ہو سکتی ہے تو وہ جو ایکسپیکٹڈ ہے جو توقعات نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ 3200 ڈالر سے 3500 ڈالر یعنی کہ 3200 ڈالر سے 3500 ڈالر سکھ حج کی ایکسپینسز آ سکتے ہیں تو اس کو اب اپنی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں گے پاکستانی روپیز میں تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے قریب بات بنتی ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کوئی سبسیڈی دے گی کیونکہ اب تو مزید ہماری جو ایکنومیکل کنڈیشن ہے وہ بری ہوتی جاری ہے آپ انڈیشن روپیز میں بھی اس کو آپ خود کنورٹ کر سکتے ہیں اور باقی کنٹریز بھی اپنے ایکسپینسز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کرنسی میں اس کا کیا ریٹ بنے گا اب بات کر لیتے ہیں کچھ عمرہ سے ریلیٹڈ اور جو بیگسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ سعودی گورنمنٹ مہارم کے بعد جب عمرہ سیزن سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے نائنٹی ڈیز کا ویزا دینا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد اب کچھ عرصہ پہلے اس کو کم کر کے انہوں نے ایٹی ون ڈیز کر دیا تھا پھر کم کیا تو سیونٹی نائن ڈیز پہ آ گیا اور اب وہ سیونٹی ڈیز یعنی کہ ستر دن کا ویزا دے رہے ہیں پرائس وہی ہے بٹ ویزا کے جو دن ہیں وہ کم کرتے جا رہے ہیں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ لوگ وہاں پر جا کر جب نوے دن مل جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر غائب ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ مل رہے ہیں تو بہت ساری ایسی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ لوگ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ٹیول ایجنٹ ہے اس کو بھی پرابلم ہو رہا ہے سعودی گورنمنٹ کو بھی پرابلم ہو رہا ہے سیکنڈلی جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ تمام جو عمرہ زائرین ہیں ان کو جو اب جانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو رمضان سے پہلے پہلے اپنے اپنے ملک واپس بھیجنا چاہتی ہے اور کبھی امکان یہی ہے زیادہ تر چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ رمضان تک یہ واپس 30 دیز کا عمرہ آ جائے گا ویزا آ جائے گا 30 دن کا ہی ویزا ملے گا اس سے زیادہ ویزا نہیں ملے گا تو آپ لوگ جو لوگ جانا چاہتے ہیں عمرہ پر وہ جلدی اپنا پلان کریں اگر زیادہ دن رہنا چاہتے ہیں تو ابھی ویزا لے لیں تاکہ آپ کچھ زیادہ دن وہاں پر رہ سکیں اپنے رشداروں کے پاس یا کسی کے پاس بھی تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ